موسیقی اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ویکسین ڈزائنر کے اوپر لیکچر کی سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا سٹیپ نمبر ون یعنی کہ سیکنس ٹرائیول انڈ سٹکچر انیلسیز جس کے سارس کووٹو کی ام پورٹین کو ہم نے پک کیا ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا سیکنس کیسے ریٹریو کرتے ہیں پھر فردہ اس کے پرائمری سکینڈی ٹرشی سٹکچر جو ہے اس کے انیلسیز کیسے کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس ہم آج ویکسین ڈزائن کے جو فرس ٹیپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکنس ٹریول انڈ سٹکچر انیلسیز اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے یعنی کہ جو ہم نے پورٹین پک کیوئے تھی ایم پورٹین فرام سارس کووٹو بیٹا ورین کی اس کو ہم نے کس طریقے سے جو ہے اس کے سیکنس کو لینا ہے انسی بی اے سے یا یونی پروڈ سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اور پھر فردہ ہم جا کے دیکھیں گے کہ کیا اس کے جو سٹکچر کے انیلسیز ہیں یعنی کہ اس کا اپنے ایمری سکینڈری اور ترشیری جو سٹکچرز ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے ایکسیٹ کرنا ہے اور پھر فردہ اس کے انڈیجنسٹی اور الیجنسٹی کے جو انیلسیز ہیں وہ کیسے کرنے ہیں موسٹی میں بھول نظر آرہے ہیں ان کے اوپر اپنا ایک ایک لیکچے شیئر کر چکا ہوں ان کے میں لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اور آج ہم ان کو دوبارہ گو تھو کریں گے ایچ اور ایوری ٹول کو تاکہ آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ آپ نے ویکسین جو جو فرس ٹیپ آف کیسے پرفارم کرنا ہے آئیے ہم ایم ٹی فائب ٹو زیرو فور سکس اس کو ایکسیشن نمبر ہے اس کو یوز کر کے پہلے اس کا سیکنس دیکھتے ہیں پھر فردہ اس کے سٹکچر کے انڈیلسیز دیکھتے ہیں وقی سب سے پہلے ہم آئیں گے انڈیجنسٹی کے اوپر اور وہاں پہ آکے جو ہے ہمارا جو ایگنزم ہے جنگے سارس کو ایو ٹو اس کا آ چکا ہے تو یہاں سے ہم اس کی پورٹین پک کریں کونسی ایم پورٹین تو ہم نے آرڈی ایم پورٹین کا جو فاسٹ ایر ہے اس کو یہاں پہ لیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے جو سیشن نمبر ہے ایم پورٹین کا وہ یہاں پہ منشن ہے آپ اس کو ہی یوز کر کے فار یور لرننگ جو ہے آپ آگے فردہ ایکسن دیزائن کر سکتے ہیں اور یہ نیچے اس کا جو ہے سیکنس ہے یہاں پہ پورٹین کا اس کو یہاں سے ہم کوپی کر لیتے ہیں پورٹین کی فیزیو کیمیکل پورٹین کیسے چیک کرتے ہیں تو ہم نے جسٹ یہاں پہ آکے جو اپنی پورٹین ہے اس کے سیکنس کو پیسٹ کرنا ہے بہت سیمپل ٹول ہے پھر ہم نے کلک کرنا ہے کمپیوٹ پیرامیٹر جیسے آپ کلک کریں گے تو ہم نے آرڈی ریزلٹ کا پیج اپن کیا ہوا ہے آپ کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں پورٹین کی جو فیزیو کیمیکل پورٹین ہیں وہ سارے سارے یہاں پہ منشن ہیں کونکون سی پروپٹیز ہیں اس کی یہاں پہ دیکھیں مالیکولر ویٹ ہے اس کا اتھولیٹیکل پی آئی ہے امینرز کمپوزیشن ہے اٹامی کمپوزیشن ہے ایکسٹینکشن کوفیشنٹ ہے ایسٹیبیٹڈ ہاف لائف ہے پھر اس کے بعد انسٹیویٹی انڈیکس ہے الیفیٹک انڈیکس ہے پھر آخر پہ کیا ہے گریوی یہ تمام کے تمام جو ریزلٹس ہیں ویدن افیو سیکنڈ جو ہے آپ کی ونڈو کے اوپر آ جائیں گے جس سے ہم اپنی وہ پورٹین جو ویکسین کی کینڈیٹ ہے پورٹین اس کی فیزیو کیمکلو پروپٹیز دیکھ لیں گے پہلے دیکھیں اس کا سائز آ گیا پھر اس کا مالیکولر ویٹ آ گیا پھر ہمائنسل کی کمپوزیشن آ گی پھر ہم دیکھیں ہمارے پاس کون سی اسٹی کا مائنسل ہے کون سی بیسیک ہے ان کی آ گیا اس کا فارمولا ہمارے پاس آ گیا ایکسٹکشن کوفیشنٹ آ گیا پھر اس کی ہاف لائف آ گئی انڈیفرنٹ ارگانیزمز میملز میں کیا ہے تھرٹی آرز ہیں پھر ٹونٹی آرز ہے ییسٹ میں پھر ٹین آرز ہے ایکولائی میں اور لاسٹ پہ دیکھیں تو اس کی ہمارے پاس ہیڈرو فوپیک اور ہیڈرو فیلسٹی جو ہے اس کی ویلیو یہاں پہ ہمارے پاس آ گئی تو یوں اس پورٹین جو فیزیو کیمکل پروپٹیز ہے وہ اتنا فیو منٹس ہم پیٹک کر سکتے ہیں اسپیسی پروٹ پرام کے ذریعے جیسے ہم یہ کر لیں گے پھر ہم آگے موو کریں گے پورٹین کے جو ہے سیکینڈری سٹرکچر کی طرف ٹھیک ہے تو یہی ٹول ہم نے آرڈی آپ سے شیئر کیا وہ ہے پی اے سائی پریٹ اس کا لنک پہ آپ سے میں شیئر کر دوں گا دسکرپشن میں تو سمپل ٹول ہے اس میں بھی آپ نے کیا کرنا آکے اپنا سیکھو وہ یہاں پہ پیٹس کرنا ہے اور آگے اس کو کر دینا ہے سممیٹ جیسے ہم سممیٹ کریں گے تو ہمارا ہرزرٹ کا پیج کچھ اس طریقے سے ہوگا تو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سیکینڈری سٹرکچر ہے پروٹین کا اس میں الفہ آلکسز ہوتے ہیں اور بیٹا شیٹس ہوتی ہیں اور کوائلز ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں نیچے اس کے الیجنس میں جو سائی ریٹیلز کی لکھی ہوئی ہے یعنی کہ یہاں پہ جو ہے سمال نان پولر کون سے ہیں پولر کون سے ہیں ویڈ کلر جو ہے یہاں پہ سارے کساری ریٹیل دی ہوئی ہے فردنام اس کی جو ہے کارٹون جو اس کی پکچر اس کو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ پرائمری سیکون جو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے سٹرکچر ہے اسے سکینڈری کون سے چیز پر ڈکٹ ہوتی ہے سی فار کوائل ہے ایچ فار ہیلکس ہے اور ای فار کیا ہمارے پاس سٹرینڈ ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں پھر فگر کی فارم میں کارٹون کی فارم میں بھی ہمیں یہاں پہ اس نے شو کر کے دیا ہوئا ہے یعنی کہ جو پنک کلر میں آپ کو سٹرنڈر نظر آرہا ہے جو میرا کرسر ہے یہ کیا آلفائلکسز ہیں اور جو ہمارے پاس ییلو کلر میں وہ کیا ہمارے پاس ای فار پیٹا سٹرینڈ ہے اور باقی جو ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ سٹینڈ ہمارے پاس نظر آرہا ہے وہ کیا ہمارے پاس گری کلر میں وہ کوائلز ہیں پھر ان کا کانفیڈنٹ سکور ہے یعنی کانفیڈنٹ سکور سے مراد ہے کہ اوٹ آف نائن جو ہے یہاں پہ سکور دیا ہوئا ہے جتنا میکسوم یہاں پہ ہمارے پاس یہ پیکس ہوں گی اتنی ہمارا اچھا یہ سٹرکچر پیڈکٹ ہوا ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے اس کا سکینڈی سٹرکچر جو ہے یہاں سے اس کا ہم اس طریقے سے پیڈکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیجرز دیوں میں کلر کے والے سے کہ کون سے کلر میں کون سے چیز ہمارے پاس آتی ہے تو یوں ہم اپنی پروٹین کا سکینڈی سٹرکچر جو ہے جو ہماری ویکسین کے کینڈیٹ اس کو اس طریقے سے پیڈکٹ کر سکتے ہیں اب آگے ہم موو کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کے ترشی سٹرکچر پہ جائیں پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر دائے سلفائٹ جو بانڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں یعنی کہ اس کے اندر سسٹین ریز ڈیو ہے ہماری پروٹین اندر یہ نہیں ہے تو اس کے لیے ہم جو ٹول یوز اس کا نام کیا ہے ڈیانا جیسے یہاں پہ آپ کے پاس اس کا لنک بھی شیئر ہو رہا ہے اور اس کا ہوم پیجہ میں نے وہاں پہ سیکونس آریڈ پروٹین کا پیسٹ کیا ہوا ہے جسے آپ نے ایک لیے کرنا ہے سب میٹ سیکونس جیسے کریں گے تو ڈیانا کے اس تکرے سے رزلٹس آئیں گے یہاں سے یہ پریڈکٹ کیا کہ ہمارے پاس جو ہے فور سسٹین ریز ڈیو آویلیبل ہے اس جو ہے سیکونس کے اندر یعنی کہ اوٹ آف ٹو 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 جو ہے یعنی کہ دو سو بائس سیکونس میں سے فور سسٹین ہے اور آگے ان کے جو بائنڈنگ جہاں جہاں پہ ہو رہی ہے انہوں کی پوزیشن بھی بتایئی ہے اور پھر ایک بانڈ کا دوسرے بانڈ جو ڈسٹنس ہے وہ بھی یہاں پہ شیئر کیا ہوا ہے پھر اس کا سکور بھی دیا ہوئے آوٹ آف ون جو نیچے سکور لکھا ہوا ہے اس کا پرڈیکٹیڈ بانڈ بھی دیا ہوئے کہاں کہاں پہ بنتے ہیں اور پھر اس کی کنیکٹیوٹی بھی یہاں پہ منشن ہے تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کیا سسٹین ریزٹوی کتنے ہیں آگے کوئی ویکسن ڈزائنگ بڑا اس کا امپورٹن ڈول ہوگا بائنڈنگ کا تو یہاں سے ہم اس کے سسٹین ریزٹوی کے بیس پہ جو ڈائی سلفائیڈ کی بائنڈنگ ہیں وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فردر ہم نے جو آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے ہی ہم اس کا پریمری سکینڈری اور پھر اس کی جو ہے ڈائی سلفائیڈ بانڈ چیک کر لیں گے پھر ہم اس کو چیک کریں گے کیا ہماری پورٹین کے اندر جو ہے انٹیجن ہونے کی ایبیلیٹی ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ٹول کون سا یوز کرتے ہیں ویکسیجن یہ اس کا یوریل اوپر لکھا ہوا ہے بڑا سیمپل سا ٹول ہے یہ اس میں آپ نے سیکونس کو پیسٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو ارگانیزم ہے ٹارگانیزم وہ کیا ہے وائرس ہے کیونکہ بکٹیریہ نہیں ہے ہم نے ایم پورٹین کا کس کے لیے وائرس کے لیے تو ہم یہاں پہ وائرس سیلیکٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو کلک کر دیں گے سمیٹ کے اوپر جیسے ہم سمیٹ کریں گے تو بھی تنا فیو سیکنڈز کے ڈیزلٹس آ جائیں گے یہ دیکھیں سب سے نیچے اس کا چھوٹا سا یہ جو ہے ایک وائن لائن ڈیزلٹ ہے اس میں لکھا ہو ہے اس کی انڈیجن کی جو ابیلٹی وہ کیا ہے 0.51 یعنی کہ اگر اس کا جو سکور میں آپ کو بتا دوں 0.4 سے نیچے سکور آتا ہے تو وہ انڈیجن کی ابیلٹی نہیں اگر 0.4 سے اوپر زلٹ آتا ہے جیسے کہ ہمارا کیا ہے 0.5102 ہے تو یہ اس آگے اس نے لکھا ہے probable انٹیجن یعنی کہ ہماری اس پورٹین کی انٹیجن کی جو ایویلٹیز وہ ہیں تو جس سے کنفرم ہوتا ہے جو ہم نے سیکونس بھی کیا ہوا ہے وائر ویکسن ڈزائن کے لیے پورٹین کا وہ ایک اچھا سیکونس ہے آگے اس سے ویکسن ڈزائن کی جا سکتی ہے جیسے ہم اس کی جو ہے یہ پروپٹی چیک کر لیں گے کہ وہ انٹیجن ہے یعنی یہ تو ہم آگے موو کرتے ہیں اس کی الرجنسیٹی پہ یعنی کہ اس کے اندر الرجنسیٹی پہ الرجنسیٹی پہ ہیں یا نہیں ہیں تو ہم نے سمپل کون سا ٹول یویلٹ کرنا اس کے لیے وہ گئے الرجنسیٹی پہ وی اوپر کا آپ کے سامنے جو ہے یوریل دیا ہوا ہے بڑا سمپل سا ٹول ہے سیمنرلی آپ نے یہاں بھی آگے اپنے پورٹین کا سیکونس پیسٹ کرنا ہے اور کلک کر دینا ہے گیٹ ریزلٹس جیسے آپ گیٹ ریزلٹس کریں گے تو ہمیں یہ سنگل ورڈ میں لیٹر میں دے دے گا یور پورٹین اس کا کوئی تلق نہیں ہے کسی بھی الرجنسیٹی سے یعنی کہ اس کا وہ نان الرجن ہے تو ایک آئیڈیل کینڈ گیٹ ایسے ہی آتا ہے تو آپ اس کو آگے فردر یوز کر سکتے ہیں اوکی جی لاسٹ پہ ہم اپنی پورٹین اس کو کو یوز کرتے ہیں 3D structure کی پردکشن کے لیے آج اس کے ریزلٹ جو ہے تھوڑے دلے سے آتے ہیں تو آپ اس کے الٹرنیٹیو اسی فورم سے تریا روزیٹا کو یوز کر سکتے ہیں پورٹین کے 3D structure کی پردکشن کے لیے کیونکہ ہمارا آگے جتنی بھی ویکسین ہے وہ 3D structure پر ڈپینڈ کرتی ہے اس لیے ہمارا اس کے جو پردکشن ہے اچھی ہونی چاہیے تو تیا روزیٹا جو ہے اس کے لیے بہت فیموس ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سمپل آپ نے یہاں پہ آکے اپنی پورٹین کا جو پریمری سیکن یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے میں ایم پورٹین کا کر رہا ہوں آپ کی جو بھی پورٹین اس کا سیکن یہاں پہ پیسٹ کریں جو آپ کی ویکسین کا انڈیٹ ہے فرد اس کو کلک کر دیس سمیٹ کے اوپر جیسے آپ سمیٹ کریں گے تو ہمارے جو ہے رزلٹ کچھ اس دیکھے سے ہوں گے within a few منٹس آپ کو یہ رزلٹ دے دے گا تو یہ دیکھیں ہمارے پورٹین کا جو 3D سٹرکچر ہے ایم پورٹین کا وہ یہاں پہ آبیلیبل ہے موڈل ون کے نام سے اور اس کا نیچے سکور بھی آبیلیبل ہے بڑا اچھا سکور اس کا اسٹیمیٹڈ تی سکور ہے اور اس موڈل کو اوپر ایک لیکچر شیئر کیا ہوا ہے اگر آپ اس کی رزلٹ کی جو فردر جو ہے انٹرپٹیشن پہ جانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ پورے اس ٹول کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا لنک جو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں سے آپ وہ لیکچر دے سکتے ہیں اوکی جی اب میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آج آپ سے تمام کے تمام وہ ٹول شیئر کیے ہیں جو کہ ویکسین ڈزائنگ کے سٹیپ نمبر ون سے یعنی کہ آپ کی جو پورٹین جو ویکسین کا کینڈیٹ ہے اس کے سیکونس کو ریٹریو کرنے سے لے کر اس کے سٹکچر کے انیلسیز تک پھر اس کی فیزیو کیمکل پروپٹیز تک تمام کے تمام ٹول یہاں پہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں فردرین کے جو انڈویو لیکچرز ان کی جو لنکس ہیں وہ اپنی ڈسکرپشن میں آپ سے شیئر کر دوں گا گوڑ لکھ فار یور ریسرچ اور گوڑ لکھ فار یور ویکسین ڈزائننگ نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا اپنی ٹوپس پریڈکشن بھی جو کہ ویکسین ڈزائننگ کا سیکنڈ سٹیپ ہے